اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ لوگ کے ساتھ سبی کی فیورٹ ونیلا پیسٹری کی ریسپی شیئر کرنے جار ہی ہوں بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے اور یہ آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں کیک بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم انڈو کو بیٹ کریں گے اور انڈے بیٹ کرنے کے لیے اسے الیکٹرک بیٹر کا استعمال کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جلدی انڈے بیٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہے تو ہم اسے ہٹا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم کریں گے ہینڈ بیٹر کا استعمال تو یہاں پہ ہم نے ڈالے ہیں تین انڈے انہیں ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے الیکٹرک بیٹر سے یہ ہوتا ہے کہ پھٹا پھٹ سے ہمارے انڈے بیٹ ہو جاتے ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اب کیک تو ہم نے بنانا ہے نا اور کھانا بھی ہے انڈو کو میں نے اچھی طرح سے ٹھینٹ لیے اب ہم اس میں چینی شامل کریں گے اچھا یہاں پہ یہ تین گلاس ہیں اس میں ایک میں دودھ ہے اور ایک میں میدہ اور تیسرے میں چینی ہے آپ کے سامنے ہیں میدہ اور دودھ جو ہے وہ فل برے میں اور چینی ایک گلاس سے تھوڑی سی کم ہے بیکنگ کرتے وقت آپ سیم برتن کا استعمال کریں تو آسانی رہے گی چینی ڈال دیں گے ساتھ ہی اس میں آدھا کپ ویجیٹیبل آئل ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے تمام چیزوں کو میں نے یہاں پہ اچھی طرح سے مکس کر لیا یہ دیکھیں اب ہم اس کو ہٹا دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں میدہ ایڈ کر دیں گے میدہ ڈال کے اب ہم اسے سپیچلے کی مدد سے مکس کریں گے اس طرح سے میدے کو میں نے اچھی طرح سے دو سے تین بار چان لیا تھا ساتھ ہی ہم اس میں ون ٹی بل سپون بھر کے بیکنگ سوڈا ڈال دیں گے اور ون ٹی سپون بنیلا ایسنس اس سے کیا ہوتا ہے جو انڈو کی خاص قسم کی سمیل ہوتی ہے وہ نہیں آتی اور مکس کرتے جائیں گے اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو مکس کرنے اور جس طرح سے میں سپیچلہ چلا رہی ہوں اسی طرح سے چلاتے ہوئے پریپیئر کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ لیں گے ایک بیکنگ ٹری اس میں میں نے بٹر پیپر لگا دیا اور آئل بھی اچھی طرح سے لگا دیا اب یہ پریپیئر کیا ہوا مکسٹر اس میں ڈال دیں گے مجھے پیپر لگا دیا کھنا نیتا یاد کھنا چاہیے اچھی طرح سے بڑی کی خواہی ہے موسیقی ایک دو دفعہ اس طرح اچھی طرح سے ٹیپ کریں گے تاکہ اس میں کوئی اگر ائر ہے تو وہ نکل جائے اب ہم اسے بیک کار لیں گے اوون کو میں نے آلرہی پری ہٹ کیا ہے اور 20 سے 25 منٹ کے لیے ہم اسے بیک کار لیں گے 180 ڈگری بے کیک بیک ہو گیا ہے اب ہم اس کو ہلکا سا تھنڈا کریں گے اور پھر اسے سلائسز میں کٹ کر لیں گے کیک کو ہم نے سکیئر سلائسز میں کٹ کر لی ہے بہت حبصورت لگ رہے ہیں اب ہم اس کے لیے شوگر سیرپ پریپیئر کر لیتے ہیں شوگر سیرپ بنانے کے لیے ایک برتن میں ہم ڈالیں گے ایک کپ چینی ساتھ ہیس میں ڈالیں گے ایک کپ پانی چولان کریں گے اور اس کو میلٹ کر لیں گے چینی مکس ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے بانٹی سپون روکی اوڑا اس سے اس کی خوشبو بہت اچھی آئے گی اور ہافٹی سپون کے جتنا ریڈ فوڈ کلر ایڈ کریں گے اور بس ایک منٹ کے لیے ہم تمام چیزوں کو ڈال کے پکار لیں گے ایک منٹ ہو گیا چولان اس کا باند کریں گے اور شوگر سیرپ ہمارا یہاں پہ پریپیئر ہو گیا شوگر سیرپ بھی ہمارا تھنڈا ہو گیا اور یہاں پہ ہمارے پاس ڈازیکنیٹڈ کھوپ رہا تو چلیں اب ہم اس کو پریپیئر کرتے ہیں کچھ سلائسیز کو میں نے آپ کے سامنے پریپیئر کیے اسی طرح سے میں تمام سلائسیز کو تیار کر لوں گی بہت ہی مزے کہ یہ بنتے ہیں آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے کمنٹ کر کے بتانا مت بھولیے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ